نمشکار سٹوڈنٹس یہ آپ کے سامنے ایک ایسے ہے اور میں ہنڈے پرسنٹ شور ہوں آپ میں سے بہت سارے سٹوڈنٹ اس کو غلط اٹیمٹ کریں گے اور یہ والا ایسے بہت بڑی اگزام میں ریپیٹ بھی ہو چکا ہے آنے والے ٹائم میں بھی یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کو آ سکتا ہے سٹوڈنٹس میں کیا غلطی آپ لوگ کرنے والے ہیں سب کچھ آپ کو میں بتانے والا ہوں جس کی وجہ سے آپ کا جو سکور ہے وہ صرف اور صرف 5.5 بینڈ رہ جاتا ہے حالانکہ آپ نے ایسے بہت اچھا ٹیمٹ کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ کا سکور 5.5 بینڈ آتا ہے تو 5.5 بینڈ کیوں آتا ہے سارے ریزن سے اس ویڈیو میں جانے گے شروع سے لے کر اند تک اس ویڈیو کو دیکھیں گے سیدھا سکرین کیوں پر آپ لوگ دیکھیں سٹوڈنٹس سٹیٹمنٹ کو پہلے سمجھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے سم پیپل ہو ہم پیپل ہو ہم پیزن بکم گوڈ سٹیزنز لیٹر میں تھوڑا ساپ کو ہنڈی میں انواد کر دیتا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ جیل میں رہتے ہیں وہ بعد میں ایک اچھے سٹیزن بن جاتے ہیں اور یہ لوگ بیسٹ لوگ ہوتے ہیں ٹینیجرز کو بتانے کے لیے کیا کیا خطرے ہو سکتے ہیں اس سے کیا نقصان ان کا ہو سکتا ہے آپ اس چیز سے کس حد تک اگری اور ڈیس اگری کرتے ہیں یہ جو قویسچن ہے سٹوڈنٹس میں سب سے بڑی گلتی کیا ہے کہ آپ لوگوں کو سٹیٹمنٹ سمجھ میں نہیں آیا حالانکہ میں نے ہنڈی میں انواد کر دیا اس کا لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ میں سے مجورٹی لوگ گلتی کرنے والے ہیں مطلب میں اگر اگری کر رہا ہوں تو میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ لوگ تو بیسٹ ہوتے ہیں لیکن ان کے کمپیرٹیو لی یا پھر پیچرز ہوتے ہیں پیرنٹس ہوتے ہیں ہمارے جو ایلڈر ہوتے ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ اڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کو کرائیم والی دنیا میں نہیں جانا ہے آپ کو کرائیم کرنے کے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں تو آپ کو یہ والا جو ایسے ہے سٹوڈنٹس سارے کا سارا کمپیریزن کے اوپر ہے لیکن ہم لوگ گلتی کیا کرتے ہیں ہم لوگ صرف اس کو لکھ دیں گے اور دوسرے لوگوں کی بات ہم اس ایسے میں نہیں کریں گے جو آپ کے سامنے دیکھ رہا ہے جہاں پر جیسے اولڈ پیپل ہے پولیس آفیسر ہے ایڈوکیشنل فلم ہے ٹیچرز ہے یہ سارے لوگ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کرائیم نہیں کرنا چاہیے کرائیم کرنے کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں لیکن ہم اس کے بارے میں ذکر نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم پورے کا پورا اگری کر دیں گے یا پورے کا پورا ڈس اگری کر دیں گے میں آپ لوگوں کو کلیر کر دیتا ہوں سٹوڈنٹ چاہے آپ پورا اگری کر رہے ہیں چاہے آپ پورا ڈس اگری کر رہے ہیں آپ کو دونوں ہی سچویشن میں یہ والے ایسے میں کمپیریزن دکھانا پڑے گا آپ کو بتانا پڑے گا اگری کر رہے ہو تو آپ کو بتانا پڑے گا یہ لوگ تو بیسٹ لوگ ہیں لیکن یہ لوگ بیسٹ کیوں ہیں پہلے تو اس کے ریزنز بتانے پڑیں گے ایڈوائز دینے کے لیے اور ان کے کمپیریٹیبلی جو دوسرے لوگ ہیں ان کی ایڈوائز اتنی کارگر ثابت کیوں نہیں ہوتی ہے اگر آپ اگری کر رہے ہیں اگر آپ ڈس اگری کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ لوگ بیسٹ نہیں ہیں اس کے ریزنز بتانے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے منسن کرے ہیں جیسے اولڈ پیپل ہیں پولیس آفیسر ہیں پیچرز ہیں ایڈکیشنل فلمز ہیں یہ لوگ کیسے جیدہ بیٹر پرفارم کرتے ہیں ایڈوائز دینے کے مسئلے میں تو خوفولی میری بات آپ لوگوں کو آرام سے سمجھ میں آگئی ہوگی آپ لوگوں کو تھوڑا سا سیمپل آنسر کے ذریعے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جیدہ ڈیٹیل میں آنے والے ٹائم میں یہ ایسے بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے آپ کو اگزام میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو چلیے ہم اس کو تھوڑا سیمپل آنسر کے جریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہاں سے لے کر کرائیم تک اس کو سیدھا جو ہے پوری فریس کیا ہوا ہے یہاں تک شو تھوڑے شبدوں میں ری فریس کر دیا اور آگے لکھا ہے آئے کمپلیٹلی اگری ویڈ دی آئیڈیا دیٹ آلائنگ پیپل تو سپیک تو ٹینیجرز آباؤت دا ایکسپیرینسز یہ ہمارا انٹرڈکشن ہے اس میں کوئی بھی ایکسٹر سینٹنس ہم نہیں ڈالا ہے صرف بھی ہم نے اس کو ری فریس کیا ہے اور یہاں پر ہم نے اپنا جو تھیسیس ہے اس کو کلیر کر دیا ہے میرا تھیسیس بڑا کلیر ہے کہ میں اس کے فیور میں لکھنے والا ہوں یہ لوگ بیسٹ ہوتے ہیں ایڈوائز دینے کے لیے لیکن میں دوسرے لوگوں کی بھی بات کروں گا بیسٹ تب ہی میں پروف کر سکتا ہوں اگر میں دوسرے لوگوں کی بھی بات کروں گا کہ دوسرے لوگ بیسٹ کیوں نہیں ہیں ایڈوائز دینے کے مسئلے میں تو پہلے جیسے ہم نے اپینین سے سٹارٹ کیا ہے جو ٹینیجرز ہوتے ہیں ان لوگوں سے ایڈوائز لینے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں جن کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے جو ری فارمڈ افینڈرز ہوتے ہیں ری فارمڈ افینڈرز کا مطلب ہے جو لوگا اوریڈی کرائیم کر چکے ہوتے ہیں وہ صدہار ان کا ہو چکا ہے وہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے کرائیم میں انوال ہوئے ان کا کریمینل لائف سٹائل کیسا ہوتا ہے اور سب کچھ وہ اپنا ایکسپیریس ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ سب چیزیں ان کو بتا سکتے ہیں یہ ہو گیا ان کے فیور میں کہ یہ بیسٹ ایڈوائز کیوں دیتے ہیں اب یہاں سے کہانی جو ہو تھوڑی پلٹنی سٹارٹ ہوتی ہے جو گائیڈنس ان کے اولڈ پیپل دیتے ہیں ان سے ان کے تھوڑے بیچار الگ ہوتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ایکس افینڈر کی کہانیاں سننے میں زیادہ انٹریسٹڈ ہیں مطلب میں یہ جو پیراگراف اس میں کیا کرنے کی کوشی کر رہا ہوں ایک تو میں ایکس افینڈر کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ امپورٹنٹ ہیں اب میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ دوسرے لوگ جو ایڈوائز دیتے ہیں جیسے ہم اگر ایڈوالڈ پیپل کی بات کریں ہمارے گرینٹ فادر فادر تو ان کی بات سننے میں ینگ سرز زیادہ انٹریسٹ نہیں لیتے ہیں ان کی بات سننے میں زیادہ انٹریسٹ لیتے ہیں تو ایلٹی میٹلی میں نے اس پیراگراف میں ایک تو اپنا پکش بھی رکھ دیا کہ ان کو بیسٹ کیوں مانتے ہیں اور ساتھ ساتھ نے کمپیریزن بھی دکھا دیا ابھی اسی ٹرینڈ کو ہم نے آگے بھی کیری فورورڈ کرنا ہے تو ابھی ہم اسی اسی کو ہم کیری فورورڈ کریں گے سیکنڈ پیراگراف میں سیکنڈ پیراگراف میں بھی سیم چیز ہے the alternative to using reformed criminal to educate teenagers about crime would be less effective یہ less effective ہو سکتا ہے یہ دیکھو alternatives کا مطلب ہے اس کی جگہ پر مطلب criminals کی جگہ پر اگر ہم کسی اور بندے کو use کرتے ہیں بچوں کو educate کرنے کے لیے وہ اتنا effective نہیں ہے یہاں پر دکھا ہوئے one option would be police officer police officer اب ان کا reason بتایا ہے کہ وہ اتنے effective کیوں نہیں ہوتے this could be useful in terms of informing teams about what happens to lawbreakers when they are caught but young people are often reluctant to take advice from figures of the authority یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کو lawbreakers کے بارے میں جرور بتا سکتے ہیں کہ اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے لیکن جو زدی ہوتے ہیں ہمارے youngsters ہوتے ہیں ان کو کافی زد ہوتی ہے وہ انہی لوگوں سے advise لیتے ہیں جو اسے related ہوتے ہیں second option ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے اگر ہم criminals کو چھوڑ کر کسی اور سے advise لیتے ہیں وہ آپ کے school teacher ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر بھی دیکھو doubt کیا ہے but I doubt students would see teacher as credible source of information about this topic مجھے اس چیز پہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ اس کو بھی as a credible source نہیں ماننے گے جو ہمارا teacher بتا رہا ہے وہ اس میں کتنا trust ہے یا نہیں اس میں میرے کو ڈاؤٹ ہے تو مطلب میں اس کو بھی نکار دیا ہے جو ہماری فلم ہوتی ہیں جس crime وغیرہ پہ بیسٹ ہوتی ہیں وہاں سے بھی آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے لیکن ہم سے question نہیں کر سکتے اس وجہ سے یہ اتنے effective method نہیں ہے تو مطلب میں نے کیا بتا دی میں question پہ واپس سلتا ہوں best people میرا question تھ best people ہیں یہ لوگ جو teenagers کو crime کے بارے میں بتاتے ہیں ان کو صلاح دیتے تو یہ best people یہاں پہ میں نے proof کر دیا ہے آپ کو صاف نظر آ رہا ہے first body paragraph میں بھی میں وہی بات کری ہے compare کر کے اور second body paragraph آپ روک سکتے ہیں crime کرنے سے help کر سکتے ہیں ان کے advice ہو سکتی ہے اس کو اور بھی detail میں تھوڑا سا اور جیادہ add up کر سکتے تھے but anyways still I believe it's a very good sample answer بہت خود سیکھنے کو ملا ہوگا students آپ لوگ request کروں گا videos ایسی آپ کو videos کہیں نہیں ملنے والی ہیں بہت ساری videos جس میں sample answers دکھائے جاتے ہیں لیکن آپ actual demand کیا ہے question کی اس کے اوپر آپ ورق کرنا ہے تب ہی ایسی ویڈیو ہمارے چینل پہ ہی ملے گی آپ کو like کر کے چینل کو subscribe کر دینا اور کسی کو online classes چاہیے تو